فرنڈز آج کل زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے بہت ساری ایسی سیچویشنز ہوتی ہیں بہت سارے میرے ویورز بہت سارے میرے فرنڈز نے مجھ سے ہمیشہ پوچھا ہے کہ ہم اپنی موبائل کو کیسے ٹوٹلی پروٹیکٹ کریں بہت ساری سیچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بلیک مل کیا جا رہا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ شکوا ہوتا ہے کہ ہمارے موبائل میں خود ہی پکچرز آ رہی ہیں جو کہ ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اس سیچویشنز کو کہتے ہیں کہ آپ کا موبائل اگر پروٹیکٹڈ نہیں ہے اس میں ہیکنگ اٹیک ہو سکتا ہے اس میں میلویرز آ سکتے ہیں اس میں وائرسز آ سکتے ہیں بہت ساری سیچویشنز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری گلتیوں میں سے کچھ گلتیاں کر دیتے ہیں اس وجہ سے ہمارا موبائل ہیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہماری پاسفر چوری ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ سیکھ ہو سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہوگا کیسے ہم ہیکر سے اپنی موبائل کو سیو رکھ سکتے ہیں ہیلو بائیز میں ہوں ادنان آپ دیکھیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فرنٹ سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو کوئی بھی اپلیکیشن آپ نے گوگل کروم یا کسی اور براوزر سے آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا جو بھی اپلیکیشن آپ نے انڈرویڈ موبائل میں یوز کرنی ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پلی سٹور سے یعنی کہ گوگل پلی سٹور وہاں پہ ایک اس کا اپنا فیچر ہوتا ہے جو کہ پلی پورٹیکٹ کے نائم سے ہوتا ہے اور وہ پہلے اس کو ویریفائیڈ کرتا ہے پھر ہی وہ گوگل پلی سٹور کے اوپر اس کو لگاتا ہے اگر کوئی ملویر یا کوئی بھی وائرس یا کوئی بھی ہیکنگ اٹیک والا اپلیکیشن بناو تو اس کو وہ بیکنٹ سے ہی ریموو کر دیتا ہے اس کو اسیسنی دیتا پلی سٹور کے اوپر رن ہونے کی اور کوئی بھی پرسن اس سر کے سیسنی کر سکتا اس لیے بہت ساری اپلیکیشن جو ہوتی ہیں وہ گوگل کروم کی اوپر ہوتی ہیں فائر پاکس کی اوپر ہوتی ہیں ڈیولپر بروزرز کی اوپر ہوتی ہیں جن کو اگر آپ ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے ہی آپ نے اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کی ہے وہ آپ سے کچھ پرمیشنز مانگے گیا اس کے بعد اس کا سارا کنٹرول آپ کے موبائل کے اوپر ہو جائے گا جو بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے اس میں ہیکرز کیا کرتے ہیں وہ آپ کے موبائل میں اسیس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے موبائل کا ڈیٹا جو ہے وہ کوپی کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کوپی ہو جاتا ہے تو کسی اور نمبر سے آپ کو ورڈس ایپ کے اوپر ریچ کرتے ہیں جی میل کی اوپر ریچ کرتے ہیں بائیک کالنگ کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ یہ سپیسفک ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس ہے اتنی اماؤنٹ دے دیں اتنی آپ یہ کر دیں وہ کر دیں تو آپ کو ہم بخش دیں گے اس سیچویشن سے بچنے کے لیے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی اپلیکیشن آپ نے اگر ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو گوگل پلی سٹور سے کرنی ہے پھرد یہاں پہ تھرڈ اوپشن کی بات کریں اگر آپ کا امبائل چوری ہو جاتا ہے کوئی ہیکر اٹھا لیتا ہے یا گھوم ہو جاتا ہے تو سیمپل از ایڈ کہ آپ نے جانا ہے گوگل کی اوپر اور وہاں پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے فائنڈ مائی ڈوائس وہاں پہ آپ کو بہت ساری فیچرز مل جائیں گے جس کو یوز کر کے شاید آپ کا امبائل واپس مل جائے سب سے پہلے چیز آپ کو ملے گی لکیشن اگر آپ کے مبائل کے لکیشن جو ہیں وہ اون ہیں تو فائنڈ مائی ڈوائس کے تھو یعنی بیک اینڈ پہ آپ کی جی میل لگی ہے اس کی اوپر فائنڈ مائی ڈوائس ایکٹیویٹ ہوا ہے تو وہاں پہ آپ اپنی لکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کا مبائل مل سکتا ہے اور اگر آپ کی کسمت اچھی نہ ہوئی تو آپ کا مبائل چوری ہو گیا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا سیکنڈ اوپشن یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی مبائل کو فائنڈ مائی ڈوائس سے فائنڈ مینٹ کی رنگ کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اردگیرد محلے میں یا جہاں پہ آپ لاس ٹائم بیٹھے تھی وہاں پہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا پیٹرن چینج کر سکتے ہیں اپنا پاسفرٹ چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر کسی پرسن کے ہاتھ بھی لگ جاتا ہے تو آپ کا ڈیٹا محفوظ رہے ہیں اگر کوئی بھی پوسیبلیٹی نہیں ہوتی آپ ریچ بھی نہیں کر پا رہے ہیں ٹریک بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ رنگ کرنے سے بھی آپ کو نہیں مل رہا تو لاسٹ اوپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ڈیٹے کو ریموو کر سکتے ہیں جہاں ٹوٹلی ڈیٹا آپ اپنی کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کے تھروں فائنڈ مائی ڈوائس میں فیچر ایویلیبل ہوتا ہے تو آپ اپنے ٹوٹل ڈیٹے کو ریز کر سکتے ہیں اس کے بعد آئی ایم یہ نمبر کے تھروں آپ اپنے موبائل کو ہمیشہ کے لیے بند کروا سکتے ہیں فرنڈ یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بولی ووڈ لولی ووڈ یا ہولی ووڈ میں کوئی مووی آتی ہے تو فرنڈ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ یہ مووی دیتے ہیں شازو نادر وہ کسی مارکٹ میں بیٹھے ہو سکتے ہیں محلے بیٹھے ہو سکتے ہیں آس پاس بیٹھے ہو سکتے ہیں تو بہت ساری اردگرد لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں تو سیمپل ایز ایڈ کہ اگر آپ کے بلو ٹوٹھ کا اپشن اپن ہے کنیکٹیویٹی آپ کے چل رہی ہے NFC آپ کے چل رہی ہے کوئی بھی کنیکٹیویٹی موڈل آپ کے موبائل میں اپلیکشن اپن ہے جس کے تھرہو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے بند کر دینا ہے جب آپ اس چیز کو یوز نہیں کر رہے ہیں اگر آپ اس چیز کو یوز کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جب آپ یوز نہیں کر رہے ہیں اس کو آپ سویچ آف کر دیں ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی مل ویر کوئی بھی ایسی وائر کوئی بھی ایسی کنیکٹیویٹی آپ کے بلوٹوز کے ساتھ کنیکٹیویٹی اور گلتی سے آپ اس کے اوپر کلک کر دیں تو آپ جان نہیں سکتے کہ آپ کے موبائل میں کون کون سے مسلم سہل ہو سکتے ہیں اس لئے خود کو بچیں اپنے ڈیٹے کو بچائیں اور آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور چینل کو سبترائب کریں اور چینل کیو پڑھنے ہو تو چینل کو لازم سبترائب کریں فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آئیے کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو اس چینل کو لازم سبترائب کریں کیونکہ فیوچر میں کوئی بھی ایسی ویڈیو مس نہیں ہونی چاہیے جس سے آپ کو فائدہ ہو بیل آئیکن کو پریس کر نہ مت بھولیے گا کیونکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کر رہوں تو آپ تک بھاب آسانی طریقے سے پہن سکیں شیئر کریں اپنے ورڈ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ